ایک آسا ایک آسان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے فریاد ہے فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگیبہ فریاد ہے فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگیبہ میڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے اقا ہم ان سے کہیں عبد ہے بلاخر ہے تمہارے یا رسول اللہ ہم نے کہیں عبد ہے بلاخر ہے تمہارے نسبہ نسبہ بہت اچھی ہے مگر ہمارے تدبیر سمن لے کی ہمارے نہیں کوئی بس ایک دباہ تیری جو مقبولِ خدا ہے بہت برا حال ہے بہت برا حال ہے اولاد کی تربیت کی طرف بالکل توجہ نہیں ماں باپ نے اپنے بچوں کو اے ایسے بھی احیائی کے حالات گھر میں دے دیئے میرے شکر طریقت امیر علیہ سنت کو ایک نوجوان لڑکی نے مختوب دیا عرق شکر اس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ ٹی وی تو ہمارے گھر میں تھائی ہمارے والی صاحب کو کچھ رقم ملی تو ڈی شینٹینہ لے آئی اب ملکی پروگرام کے ساتھ ساتھ غیر ملکی پروگرام بھی دیکھنے شروع کر دیئے میری سکول کی یا کولیج کی دوستوں میں سے کسی نے کہا کہ فنا چینل دیکھنا اس پر بھی ہیائی کے مناظر آتے ہیں ایک ہی میں گھر میں اکیلی تھی میں نے وہ چینل کو آن کیا تو دیکھا کہ بھی ہیائی کے مناظر اسکرین پر نظر آ رہے تھے مناظر دیکھ کر میرے جذبات مشتعل ہوئے مجھ پر اب قابو نہ تھا میں گھر سے باہر نکلی ایک نوجوان کو دیکھا جو اکیلہ کار میں جا رہا تھا اس سے لیفٹ مانی اس سے کار روکی میں بیٹھی اور اس نوجوان کے ساتھ میرے اپنا کالا مو کر لیا مولانا صاحب میری بکارہ زائل ہو گئی میرے ماتھے پر کلنگ کر ٹیکہ لگ گیا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ میری بربادی کا ذمہ دار کون میں یا میرا وہ باپ جو گھر کے اندر دی شینٹینہ لے کر آئے دل کے فپول جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چرار کون لائے گھر میں ہی بے آئی آئی کا سامان کون لائے کیبل کون لائے وی سی آر کون لائے ٹی وی کون لائے اے میرے گھر کے سر برا ہو آپ بھی تو لائے ہو کیوں اپنے بچوں کی جوانی کیوں اپنے بچوں کی عمر ہیں کیوں اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت سے کھیل رہے ہیں آپ نکال باہر کیجئے اس ٹیشنٹینہ اس کیبل اور ٹی وی اور وی سی آر کو نہیں چاہیے ہم کوئی زی ٹی جو ہمارے بچوں کی جوانی ہمارے بچوں کی عمروں کو ہمارے بچوں کی دنیا راخت کا برباد کرے ارے آپ تو شفیق باپ ہیں آپ تو شفیق ماں ہیں آپ کا بچہ چولے کے پاس جائے تو آپ تڑک جاتے ہیں آپ کا بچہ گھرم پتیڑی کی طرح بڑھے تو آپ دون پڑتے ہیں آپ کے بچے کو خانسی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو آپ کا بچہ نزلے کا شکار ہو جائے تو آپ کی نیندیں اور جاتی ہیں اگر آپ کے بچے کو کوئی بیماری ڈاکٹر ڈائیگنوز کر دے تو آپ کی راتوں کی نیندیں اور جاتی ہیں ارے آپ واقعی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو مگر کھوڑ تو کرو اگر آپ کا یہ طرزی عمل آپ کے بچوں کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ بھرنے کا سبب بنا آپ کے بچوں کے گانوں میں جہنم کی کیر ٹھکنے کا سبب بنا آپ کے بچے بھی گیر توبہ کیے مر گئے قبر میں عذاب ہوا جہنم کی آنکھ کی لپیٹ میں اگر آپ کی اولاد آگئی ارے یہ کیسے کوارا کرو گے اے میرے سرپرستو اے میرے گھر کے سر بڑا ہو اے والدائیں میری اس بات کو کماندان کھول کے سنو خدا رہا اپنی جان پر اپنے بچوں کی جان پر اپنی دنیا اور آخرہ کے مطلب پرست آئیے اپنے بچوں کو گناہوں سے بچائیے اپنے گھروں کو گناہوں کی آلوت کی سے پاک کر دیجئے اپنے گھروں میں سنتوں کو آنے دیجئے اپنے گھروں میں ناتوں کو آنے دیجئے اپنے گھروں میں دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو آنے دیجئے آپ کے گھر سے مدنی کافل سفر پر روانہ ہوتے ہوں آپ کے گھر کے اندر اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کا ہفتہ وارشتیمہ میں آتی ہوں آپ کے بچے مدست المدینہ میں پڑتے ہوں آپ کے تھوڑے بڑے بچے تھوڑے بڑے بچے جامعہ المدینہ میں عالم بنتے ہوں آپ خود ہفتہ وارشتیمہ میں آتے ہوں آپ خود مدری کافروں کے سفر پر روانہ ہوتے ہو دیکھیں کس طرح گھر امون و سکون کا کھیبارہ دلے گا